جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں رویت حلال ہمارے حیدر آباد میں اور دیگر علاقوں میں کمیٹیاں قائم ہیں رویت حلال کمیٹی وہ لوگ چاند کا اعلان کرتے ہیں لیکن ہمارے مسلکِ اعلیٰ حضرت اور مسلکِ امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں یہ مسئلہ سماعت پر مالی جئے حضور پاک علیہ السلام کے حدیثِ پاک کو نقل کیا گیا حدیثِ رسول ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سُومُ لِرُوِيَتِهِ وَأَفْتِرُو لِرُوِيَتِهِ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید بناو تو معلوم بات چاند کا دیکھنا ضروری ہے اب چاہے سب لوگ دیکھیں یا چند مسلمان جو متشرع ہیں وہ دیکھ لیں تو کافی ہے چند متشرع مسلمان عادل مسلمان جو شریعت کے پابند ہوں شہرے پہ سنتِ رسول ایک مٹی ہو ایسے مسلمان داڑی خشخشی رکھنے والا بھی اگر چاند دیکھ لیا تو اس کی گواہی اسلام میں شریعت کے دائرے میں معتبر نہیں ہے بات سمجھ آئے نا پھر کیونکہ میں خود کلیئر کٹ بھولنے کا دی ہوں تاکہ مسئلہ سب کے سمجھ میں آ جائے تو متشرع مسلمان ہو اور وہ بھی ایک نہیں دو مسلمان متشرع کا مطلب نماز کے پابند روزے کے پابند شریعت کے پابند اور وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں ایسے سچے مسلمان وہ گواہی دیں کمیٹی والوں کے سامنے آ کر ذمہ داروں کے سامنے آ کر کہ اشہد باللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شوال المکرم کا چاند دیکھا ہے کہ دو مسلمان اپنے زبان سے اقرار کریں گواہی دیں تو اس کو کہتے ہیں شرعی شہادت اس کو کہتے ہیں شرعی شہادت سیل فون پر افتلہ آئی کہ صاحب چاند نظر آ گیا ہے کہاں دکھا فلان جگہ نظر آیا آپ نے جھٹ اٹھا کر کے سیرن بجا دیا اعلان کر دیا کہ چاند ہو گیا اعلان عید مناؤ کر تو وہ اعلان کرنے والے کے ذمہ ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے تو وہ کہیں گے صاحب ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ کیسے آپ نے اعلان کیا کہ نہیں فلان صاحب فلان جگہ سے فون کیے تھے تو فون پر آپ کو شرعی شہادت ملی یا خبر ملی فون پر ٹیلی فون پر ٹیلی ویزن پر انٹرنیٹ پر یا اور کوئی ذریعہ ہو جس پر جو بھی خبریں آتی ہیں وہ خبر کہلاتی ہے آپ نہوں کا قائدہ اٹھا کر دیکھ لیجئے نہوں میں خبر کسے کہتے ہیں خبر خبر ایک قاف سے قبر ہے جہاں مرزے کو دفن کیا جاتا ہے وہ قبر ہے یہ خبر ہے خیبے رے خبر کا معنی بیان کیے گئے جس میں امکانِ کذب و صدق دونوں ہوں اس کو خبر کہا جاتا ہے جھوٹ کا بھی امکان ہے سچائی کا بھی امکان ہے دونوں باتیں پازے پل ہیں یعنی جھوٹ بھی ہو سکتی ہے بات یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے تو اس کو خبر کہا جاتا ہے تو شریعت میں خبر کی بنیاد پر عید نہیں منائی جائے گی رویتِ حلال کی بنیاد پر عید منائی جائے گی تو آپ سب لوگوں سے میری گزاری شاہے کہ ذمہ داری سی ہماری نہیں ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ نمازِ مغرب ادا کر کے انتیس رمضان کو اونچے مقام پر کھڑے ہو کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر آپ چاند کو تلاش کیجئے ابھی الحمدللہ رمضان کا چاند کتنا کلیر نظر آیا اور میں مجھ جیسا لنگڑا پھنگڑا آدمی جب بتایا گیا چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا تو میں لنگڑتے لنگڑتے گھر سے باہر نکل کے آیا اور کہا کہاں ہے چاند تو بتایا کہ بلڈنگ کے پیچھے دیکھی آپ نظر آ رہا ہے چاند زبرہ ہٹ کے دیکھا تو واقعی حلالِ رمضان ما شاءاللہ چمک رہا تھا دل باغ باغ ہو گیا دیکھ کر رمضان کا چاند اتمنان ہو گیا کہ ہمارا روزہ ہماری ترابی صحیح ہو رہی ہے الحمدللہ ایسے ہی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں اہلِ بیتِ اتھار کے صدقے میں غوثِ عاظم کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں عید کا چاند بھی ہمیں شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ دکھا دے تاکہ اتمنان و سکون کے ساتھ عید ہو جائے ورنہ کیا ہوتا ہے نظر نہیں آیا اب آدھے لوگ مان رہے ہیں آدھے لوگ نہیں مان رہے ہیں تو بچھا نہیں لگتا نا عید منائیں تو سب مل کر خوشی منائیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو اس کے لئے حضور نے فرمایا افتی رو لی رویتی ہی چاند دیکھ کر کے عید مناؤ تو آپ بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ کو نظر آ جائے متشرر مسلمانوں کو تو خدارہ آپ تھوڑی تکلیف کر کے مرکز اہل سنت کے تشریف لائیے اور یہاں آ کر کہ آپ خود گواہی بھیجئے اور آپ کی گواہی پر انشاءاللہ ہم دنکے کی چوٹ اعلان کریں گے کہ رمضان کی عید کا چاند نظر آ گیا ہے دل میں خشخشا نہیں ہوگا ورنہ دو تین سال سے ایسا ہو رہا تھا کہ حیدر آباد میں چاند نظر نہیں آ رہا تھا کہیں اور دوسرے گاؤں میں دیہاتوں میں چاند نظر آ رہا تھا تو ہم اپنے خرچے پر مرکز اہل سنت سے یعنی مرکز کا خرچہ نہیں اس میں جیب کا خرچہ جیب کا خرچہ لگا کر کے کار کا انتظام کر کے پانچ آدمیوں کو ہم روانہ کرتے ہیں یا کم از کم چار متشرر مسلمانوں کو جس میں ہمارے ایک محبوب رضا ہیں ایک مقبول میاں ہیں اور عقیل رضا ہیں اسے جو متشرر مسلمان سنی مسلمان ہیں سب یہ ان کو ہم یہاں سے روانہ کرتے ہیں وہ گاؤں میں جاؤ جا کر گواہی لے کر آؤ تو شہادت علش شہادہ لے کر کے یہ بازافتہ تحریر بھی لے کر آتے ہیں اور یہ گواہی بھی لے کر آتے ہیں تب جا کر اعلان کرتے ہیں اتنی احتیاط ہمارے پاس ہے الحمدللہ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی چاند دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اگر نظر آ جائے تو خدارہ یہاں پہنچ کر کہ آپ گواہی دے بھیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر پدر مادر برادر مالو جاں انشاءاللہ 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 موسیقی